موسیقی میں بھی بعض اوقات یہ سوچتی بھی ہوں اور حیران بھی ہوتی ہوں کہ خارجہ پولیسی آزاد کا کیا مطلب ہے کیونکہ دنیا اب نیشن سٹیٹس کی تو حد سے اب بہت آگے نکل چکی ہے بلکہ نیشن سٹیٹس چھوٹی چھوٹی تب تھی تو ان کا بھی جو پروٹیکشن ہے ان کی جو دیولپمنٹ ہے ان کی جو ان کا جو دیفینس ہے وہ بھی الائنسز پہ بنتا تھا ایک دوسرے سے دوستی کرنے پہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریٹ کرنے پہ ان کا بھی انحصار ہوتا تھا آج کل کی دنیا میں تو آپ دیکھئے کہ بہت زیادہ آپ انٹرکنیکٹڈ ہیں دنیا میں اور اب تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک ملک میں ایک جگہ پہ تو بنتی نہیں ہے گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے آپ کے چاہے وہ دیفینس ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہو چاہے آپ کی ایکنومک سیکیورٹی ہو وہ سب ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتی ہیں تو جب آپ آزادانہ فورن پولیسی کی بات کرتے ہیں تو جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے سارے جو پیرامیٹرز ہیں چاہے وہ ڈیفینس ریلیٹڈ ہوں ایکنومک ہوں سوشل ہوں جو بھی ہوں ان کو ساروں کو اس طرح دوسرے ملکوں کے ساتھ ایلائن کریں کہ آپ کو ان کا فائدہ بھی ہو لیکن آپ کو کوئی وہ چیز ڈکٹیٹ نہ کر رہا ہو لیکن ایز آئی سیڈ کہ آپ کی ایک تو کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے اور آپ کی اس وقت دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈنس بھی بہت اور ہر ملک کی ہوتی ہے اگر آپ اس وقت آج دیکھیں آپ چین اور امریکہ ہی کی مثال لے لیجئے اب دو دنیا کی کتنی بڑی طاقتیں ہیں دونوں جو ہیں وہ کہہ سکتی ہیں کہ دنیا کی نظر میں تو دونوں کی بہت آزاد فورن پولیسی ہے لیکن جب آپ اس کو ان ڈیپٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ ریالائز کرتے ہیں کہ اس لیول کی قوموں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کی چیزوں کو اکومڈیٹ کرنا پڑتا ہے فور ایکزامپل چائنا کا رائز ہو گیا ہے امریکہ اس سے تھریٹن فیل کرتا ہے بیکاوز اس وقت رشا اور چائنا کا ایک یوں نو الائنس چل رہا ہے اور یوکرین کے ماملے میں چائنا روس کو کافی سپورٹ کر رہا ہے تو آپ ہر روز دیکھتے ہیں کہ امریکہ تھریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سینکشنز لگا دیں گے تو پھر چائنا اس کا کیا جواب دیتا ہے کہتا ہے جی ضرور لگا دیجئے آپ سینکشنز لگائیں گے تو ہم آپ سے بڑھ کے سینکشنز لگا دیں گے کیونکہ انٹر ڈیپنڈنس ہے دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آج امریکہ چاہے تو وہ چین پہ بھی پابندیاں لگا دیں روس پہ بھی پابندیاں لگا دیں کیونکہ ان کے تعلقات ان کے اور پارٹنرز کے ساتھ ہیں فور اگزامپل اگر روس پہ پابندیاں امریکہ نے لگائی ہیں تو یہ ہر کوئی اس بات کو اب جانتا ہے کہ اس سے کون سفر کر رہا ہے اس سے یورپ سفر کر رہا ہے تو اب امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ to help with یورپ میں تو یہ کروں گا نہیں ہو سکتا تو اس لیے جو ایک دوسرے کی آپ کو ہر چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے ان دس گلوبل ویلیج تو آزادانہ فورن پالیسی کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے انٹرس کو فرسٹ رکھ کے اس طرح کی فورن پالیسی بنائیں کہ آپ کی نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہو نہ کسی کے ساتھ آپ کے اتنے تعلقات خراب ہوں کہ وہ آپ کے لیے تھریٹ بن جائے اور سب کے ساتھ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں جیسے قائد آزم نے کہا تھا کہ ہماری فورن پالیسی اور انٹائر فیلوسفی پیس ویدن اور پیس ویداؤٹ جو پیس ویداؤٹ تو اس کا یہی مطلب تھا کہ آپ کی سارے دنیا کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے کہ آپ کا جو انٹریسٹ ہے جو آپ کا نیشنل انٹریسٹ ہے اس کو آپ پروٹیکٹ کر سکے اور اچھی طریقے سے پروٹیکٹ کر سکے تو وہ زمانہ اب چلا گیا ہے کہ کہیں سے ایک ٹیلیفون کال آئے گا تو جو ہے سب چیزیں بدل جائیں گی آج کل کے انٹرکنیکٹڈ ورلڈ میں اس طرح چیزیں بدلتی نہیں ہیں موسیقی